دیوہا کے کئی رشتے باسی ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کیونکہ پتی یا پتنی ایسا چاہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کام کرنا بند کر دیا ہے اور واسطہ میں ایک وقتی کا پرمیشور کے پرتی وشواس بھی بلکل ایسا ہی ہو گیا ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگ اور آج کے تازہ کاریگرم میں آپ کا سواگت ہے ہمارے ایک سوہم سیوک نے جو یہاں ہماری مدد کرنے کے لیے اپنا سمیں پردان کرتی ہے ایک دن کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسا کہوں گی لیکن ہر اپتے یہاں آنا اور یہاں مدد کرنا میرے لیے ایک سوا بھاگی ہے یہ سوہم سیوک مہیلہ ہمارے پاس آنے کے لیے ایک گھنٹے کی آترہ کرتی ہے اور ایک گھنٹے پھر واپس جانے کی آترہ کرتی ہے اور جب وہ یہاں پہنچتی ہے تو وہ پتروں کو لفافے میں ڈالتی ہے بھوکلٹ پیک کرتی ہے اور پورے دن لفافے پر ڈاپ ٹکٹ لگا کر پوسٹ کرتی ہے یہ پورے دن کا کٹھن کام ہے لیکن جب وہ یہ کرتی ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کے جیون بدل رہے ہیں وہ جانتی ہے کہ جو وہ کر رہی ہے وہ لوگوں کے جیون میں ایک انتر لارہا ہے یہ شپر وشواس کرنا بہت اچھا ہے لیکن جب تک آپ اس وشواس کو کام میں نہیں لاتے آپ کا وشواس دکھائی نہیں دیتا بائبل میں لکھا ہے یاکوب کی پتری دوسرا دھیا ہے سترہ اٹھارہ بچن میں ویسے ہی وشواس بھی یا دیکھ کرم سہیت نہ ہو تو اپنے سوہبھاؤں میں مرا ہوا ہے برن کوئی کہہ سکتا ہے تجھے وشواس ہے اور میں کرم کرتا ہوں تو اپنا وشواس مجھے کرم کے بینا تو دکھا اور میں اپنا وشواس اپنے کرموں کے دوارہ تجھے دکھاؤں گا یہشو پر وشواس کرنا سب سے بڑی بات ہے لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا وشواس کیسا ہے دوسروں کی جیون میں آپ کے وشواس کا کیا پربھاؤ پڑھ رہا ہے جب یہ آپ کا اتر ہے کوئی نہیں تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا حالانکہ یہ چھوٹا یا سرل کام ہو سکتا ہے چاہے وہ پتروں کو لفاوے میں ڈالنا ہو یا ڈاک ٹکٹ لگانا ہو سنشت کریں کہ کیا آپ کا وشواس کسی اور کے جیون کو بطل رہا ہے یہ پرمیشور کا تازہ بچند ہے آج آپ کے لئے